کیا بات ہے دیکھو علم دین کی آؤ سکھیں سکھائیں ہم سب ہی کو بتائیں کیا بات ہے دیکھو علم دین کی کیا بات ہے دیکھو علم دین کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک یا حبیب اللہ وعلا آلک وآصحابک یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حالیں ہم لوگ ہیں الحمد للہ رب العالمين ماشاء اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں اس سلسلے میں جس کا نام ہے ذہنی ازمائش سیزن تھیری ابھی ہم مرکز الولیاء لاہور میں موجود ہیں یہاں پر بھی آوڈیشن کا سلسلہ جاری رہا پہلا سیگمنٹ ہوا دوسرا سیگمنٹ ہوا پھر تیسرا اور اب انشاءاللہ زوجل چوتھا سیگمنٹ ہونے جا رہا ہے ابھی دو ٹیمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکز الولیاء لاہور مکی اور مرکز الولیاء لاہور مدنی ان دونوں ٹیموں کے درمیان انشاءاللہ زوجل مدنی مقابلہ ہوگا جو ٹیم آج آگے چلی جائے گی انشاءاللہ زوجل اس کو باب المدینہ آنے کی دعوت دی جائے گی اور جو ٹیم آج ہم سے رخصت ہو جائے گی اس کو مدنی تحفہ دے کر انشاءاللہ زوجل ہم رخصت کریں گے آئیے پہلے ان کا تعریف حاصل کرتے ہیں مرکز الولیاء لاہور مکی نام بتائیے اپنا خلاف علیاء محمد ولید الطاری محمد عبرار الطاری مرکز الولیاء لاہور مدنی محمد شاہد عبر الطاری حافظ محمد علی حیدر الطاری کیا نام ہے آپ کا محمد اغیر طاری صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد انشاءاللہ زوجل یہ مرحلے ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے پہلا مرحلہ ہوگا جواب دیجئے سوال کا دوسرا مدنی گلستہ تیسرا یہ شخصیت کون ہے چوتہ سفر ہے مگر اکیلے پانچوان جوش کے ساتھ مگر ہوش سے جواب دیجئے سوال کا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا توجہ سنیے گا کہ آپ دونوں ٹیموں سے دس دس سوالات کیے جائیں گے اگر آپ نے سوال کا درست جواب دیا تو آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا جو اس طرح آپ ٹوٹل جو ہے دس نمبر حاصل کر سکتے ہیں تو آئیے اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور پہلا مرحلہ شاملے سلسلہ کرتے ہیں کیا بات ہے دیکھو علم دین کی کیا بات ہے دیکھو علم دین کی آؤ سکھیں سکھائیں ہم سبھی کو بتائیں آؤ سکھیں سکھائیں ہم سبھی کو سبحان اللہ اب کچھ انداز چینج کر دیتے ہیں سوالات کا اور انداز یہ ہوگا کہ اب آپ کو جو سوال دیے جائیں گے اس میں آپ کو اپشن بھی دیا جائے گا لاہور مکی آپ سے سوال ہے حجر اسفر جنت سے کس پہاڑ پر تشریف لائیا تھا نمبر ایک جبل سور نمبر دو جبل نور نمبر تین جبل ابو قبیس پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس جبل ابو قبیس ابو قبیس قبیس جبل ابو قبیس آپ یہ جواب دے رہے ہیں حجر اسفر جنت سے جبل ابو قبیس پہ تشریف لائیا تھا جواب درست ہے سبحان اللہ لاہور مدنی آپ سے سوالیں بتائیے کتنی عورتوں کے نام قرآن مجید نہ آئے ہیں آپ کے پاس یہ ہیں ایک تین پانچ ایک تین پانچ آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے پچیس سیکنڈ ہیں پچیس سیکنڈ ہیں آپ کے پاس جواب دینے کے لئے جللی علی مشورہ کریں جواب دیں ایک تین پانچ کتنی عورتوں کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں جی تین تین کس نے بتایا ہے تین انہوں نے آپ کے ذہن میں کیا تھا ایک ایک اور ان کے ذہن میں انہوں نے کیا بتایا تھا ان کو معلوم نہیں تھا ان کو معلوم نہیں تھا آپ اپنی مان لیتے تو جواب درست ہوئی آتا صرف ایک خاتون کا نام قرآن مجید میں آیا ہے تو اس طرح آپ سے جو ہے غلطی ہو گئی لاہور مکی آپ سے سوال ہے بتائیے وہ ایک خاتون کونسی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے آپشن آپ کے پاس یہ ہیں حضرت حوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوراں جواب دے دیا آپ نے مشورہ بھی نہیں کیا جواب درست ہے لہور مدنی آپ سے سوال ہے جب حجر اسود جنت سے تشریف لایا تھا تو کس رنگ کا تھا دودھ سے بھی سفید رنگ کا تھا دودھ سے بھی سفید رنگ کا تھا کالا نہیں تھا ابھی کالا ہے چینج کرنا چاہیں گے یہی سفید یہی سفید اچھا کہ آپ نے چاہیے نہیں کیا آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ساتھ ساتھ سوالات ہو چکے اب آٹھویں سوال کی جانی بھمبرڈ ہیں لہور مکی آپ سے سوال ہے وہ کون سے نبی علیہ السلام ہے جن کو اللہ زوجل نے یہ موجزہ دیا تھا کہ آپ نے پہاڑ میں سے اٹھنی نکالی تھی سبحان اللہ اپشن اپشن لیلیں دیدوں حضرت سوالے علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت سوالے علیہ السلام درست ہے جواب سبحان اللہ لہور مدنی آپ سے آٹھویں سوال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنادہ کس نے پڑھائی اپشن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب درست ہے سبحان اللہ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہے جن کو اللہ عز و جل نے یہ موجزہ دیا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا اپشن اپشن سے ہیں حضرت دعود علی نبینا و علیہ السلام حضرت نوح علی نبینا و علیہ السلام حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت دعود علی نبینا و علیہ السلام تینوں کے یہ جواب ہے جواب درست ہے سبحان اللہ لہور مدنی آپ سے سوالیں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر کن صابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے اپشن ہے آپ کے پاس لینا چاہے تو لینا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ نے آنکھیں بند کر لی اس طرح آپ کا جواب ہو گیا غلط حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر ہیں یہ لقب آپ کو عطا کیا گیا تھا وہ خدا کے شیر ہیں وہ مصطفیٰ کے شیر ہیں ہم سگے غوث و رضا ہیں ہم سگے اجمیر ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد اب اس مرحلے کا آخری سوال آپ سے کیا جا رہا ہے مرکز الولیہ لاہور مکی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کہا ہوگا آپشن مدینہ منورہ مکہ مکرمہ ملک شام ملک شام چینج کرنا ہے یا بس پکا ہے آپ نے کہا ملک شام اور ہو گئی آپ سے بھی ایک اور غلطی مکہ مکرمہ اب تو نہیں بھولیں گے شاید اب تو کبھی نہیں بھولیں گے لاہور مدنی اب آپ سے بھی آخری سوالیں بتائیے حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے آپشنز ہیں آپ کے پاس مکہ مکرمہ عراق یمن مکہ مکرمہ عراق یمن وقت شروع ہو چکا ہے آپ کا حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے مکہ مکرمہ عراق یمن آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے یمن یمن کس نے بتایا کس نے بتایا دونوں انہوں نے آپ کے ذہن میں کیا تھا یمن آپ کے ذہن میں عراق تھا اور ان کے ذہن میں یمن تھا پہلے بھی انہوں نے بتایا تھا نا اور اس دفعہ بھی آپ نے ان کا کہنا مان لیا اور آپ کے ذہن میں تھا عراق اور جو آپ کے ذہن میں تھا عراق وہ صحیح جواب تھا بارالیہ مرحل ہمارا اختتام ہوا اب بڑھتے ہیں اسکور بورٹ کی جانے مرکز الولیہ لاہور مکی آپ نے آٹھ نمبر حاصل کریں مرکز الولیہ لاہور مدنی آپ نے بھی آٹھ نمبر حاصل کریں مقابلہ ہو گیا برابر اب اپنے دوسرے مرحلے کی جانے بڑھتے ہیں جس کا نام ہے مدنی گلدستان اس میں آپ دونوں سے دو دو سوالات کیے جائیں گے پہلے سوال کے درست جواب پر آپ کو تین نمبر ملیں گے اور دوسرے سوال کے درست جواب پر آپ کو دو نمبر ملیں گے اس طرح یہ ہمارا مرحلہ پانچ نمبر کا ہوگا اور یہ بہت ہی پیارا مرحلہ ہے آپ کا اور ہمارا پسندیدہ مرحلہ ہے کیوں کیس میں زیارت ہوتی ہے مرشد کریم کی تو آئیے مرشد پاک کی زیارت کرتے ہیں مدنی گلدستے کو آپ بغور دیکھئے گا ایک ایک بات ہر کا سکنات نوٹ کیجئے گا کچھ بھی آپ سے سوال ہو سکتا ہے تو آئیے بڑھتے ہیں مرشد کے دیدار کی طرف صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد دھڑا دھڑ موتا رہی ہے ہمارے ملک والوں کو جلدی جلدی توبہ کرنی چاہیے باب المدینہ والوں کو اس سے جلدی توبہ کرنی چاہیے یوں بھی دیکھا جائے ان کی موت تو بہت سستی ہے موبائل فون کے لیے آ جاتی ہے موت گولی مار دیتا ہے ڈاکو دکان لوٹنے آ جاتے ہیں مار دیتے ہیں گھر لوٹنے آتے ہیں مار دیتے ہیں پیسے لوٹنے آتے ہیں مار دیتے ہیں تاوان لینے آتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں مار کے پھینک دیتے ہیں ہمارے ہم تو بہت موت جو بہت ہی مطلب بینے کے عام ہو گئی ہے یہ مرنے والے اکثر ہوتے بھی جوان ہیں کہ کوئی بولے بھڑا پہ میں توبہ کرلوں گا تو میں یہی کہتا ہوں کہ اپنے معاشرے میں ذرا نظر تو ڈالو بھڑے ہیں کتنے آپ کے گھر میں جوان کتنے بھڑے کتنے خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا پتا چل جائے گا یہاں اتنے سارے بیٹے ہیں بھڑے کتنے بھڑے تو معاشرے میں بہت کم ہیں ہر طرح موت کے گولے دندناتے پھر رہے ہیں تو کوئی بچ بچا کے نکل کر بھڑا پہ کہ دیلی طرح قدم رکھ دیا تو رکھ دیا پھر بھی موت ہے السلام علیکم شیخ طریقہ تمیر احل سنن سلامت برکاتہ ملالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ روزانہ توبہ کرتا ہوں مگر قائم نہیں رہے پاتا کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرما دیں کہ توبہ پر استقامت مل جائے توبہ پر استقامت پانے کے لئے مدنی کافلہ بہترین علاج ہے اس کا مدنی کافلہ عاشقان رسول کی صحبت یہ گناہوں کا بہترین تریاق اور علاج ہے اس کے علاوہ یہ کہ سکی توبہ کر کے یہ عہد کرے کہ ہندہ گناہ نہیں کروں گا اور دل میں یہ ہو کہ میں گناہ نہیں کروں گا ورنہ تو توبہ ہی پوری نہیں ہوئی جیسے کہ اب کوئی بے نمازی ہو اور توبہ کرے کہ میں نماز پڑھتا رہوں گا اور ذہن میں یہ ہو کہ میں فجر میں تو نہیں اٹھوں گا اب یہ کہ کہاں اس کی توبہ ہوئی پھر یہ یا یہ ذہن میں ہو کہ میں پچھلی نمازیں تو اب گئیں اور آئندہ بس ماف کر دیں نماز تو یہ بھی توبہ سے ہی نہیں کہ وہ توبہ پوری جب ہی ہوگی جب یہ قضاء کی بھی نیت ہو کہ یہ نمازیں قضاء بھی کر ہوا قضاء عمری اسی طرح یہ کہ کوئی شیع اڑے اور وہ توبہ کرے کہ یا اللہ میں داڑی منڈاتا رہتا ہوں مجھے معاف کر دیں اور ذہن میں یہ کہ کل پھر شہو تو بنانی ہے تو یہ بھی توبہ نہیں ہے توبہ اسی صورت میں کہ اس گناہ سے دل میں بیزار ہو اس کا تذکرہ کریں اور دل میں پکتا غید ہو کہ اب یہ گناہ میں نہیں کروں گا جب بھی یہ توبہ ہے اگر تلافی ہے تو تلافی بھی کریں تلافی ہوئی جیسے کہ نماز قضاء ہوئی ہے تو جو تاخیر ہو اس کی توبہ کر لیں اور اس کو پڑھ بھی لیں دوبارہ قضاء پڑھ لیں یہ طرح کسی کے پیسے کھا لیے تھے تو اب توبہ کافی نہیں ہے کہ توبہ اسی وقوری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کرے جتنے کھائے اس کو دے بھی دیں اور اس کو راضی بھی کرے کیونکہ عذیت بھی پہنچیں آپ کے پیسے کھا لینے سے اس کو جو پتا ہے آپ نے دھمکیاں دی گالیاں دی جو بھی کیا یہ سب سے توبہ بھی کرے اور اس سے معافی بھی مانگے اس کو چکائے بھی آئندہ ایسا نہیں کرے گا یہ بھی پکا ذہن بنا لے اہد کر لے تب جا کے یہ توبہ پکی ہوگی توبہ 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 بلتے ہیں توبہ توبہ پکی توبہ کریں انشاءاللہ خیر کہ گناہوں کی ہلاکت خیزیوں پر نظر رکھیں تو جو گناہ کرتے ہیں جن کی عادت تھی ان کے عذابات پڑھیں کتابوں میں بیانات سنیں بی سی ڈی سنیں تو گناہوں سے در لگتا رہے گا سبحان اللہ مرشدیت تار پر نور کی برسات ہو مرشدیت تار پر نور کی برسات ہو جی سیارت کریں مدنی گلدستہ بھی دیکھا مدنی گلدستہ آپ نے غور سے دیکھا مرگز الولیاء لاہور مکی اگر آپ نے اس سوال کا درست جواب دیا تو آپ کو تین نمبر مل جائیں گے امیر علیہ السنت دامت برکاتم العالیہ نے مدنی گلدستہ فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک یاد آ جاتی تو آپ کیا فرماتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک یاد آ جاتی تو آپ کیا ارشاد فرماتی تھی بکش ہو چکا ہے آپ کا اختتام ہو رہا ہے فرماتی تھی ہم تو پیڑ بھر کے کھا لیتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ روٹی پیڑ بھر کر نہیں کھاتے تھے تھوڑا اور تفصیل سے بتائیے کوشی کریں الفاظ با الفاظ بتا دیں باوض بلند حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی تھی کہ ہم تو پیڑ بھر کر روٹی کھا لیتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو شریف کے روٹی بھی پیڑ بھر کر نہیں کھاتے تھے آپ نے الفاظ آگے پیچھے کر دیئے لیکن آپ کا جواب جو ہے درست مان لیتے ہیں آپ فرماتی ہیں کہ جو کی روٹی بھی میرے سرتاج نے پیڑ بھر کر نہیں کھائی سبحان اللہ بھائی آپ کو تین نمبر ملیں آپ تینوں کو تین نمبر ملیں سبحان اللہ جی آپ نے بھی مدنگ گلدستہ غور سے دیکھا پسند آیا ماشاءاللہ امیر علی سنت نامت درکاتم الالیہ نے فرمایا کہ ہم بھی کیا عاشق رسول کے لانے کے حق دار ہیں کھائیں تو ڈٹ کر بتائیں اس سے آگے آپ نے کیا فرمایا تھا بگ شروع ہو چکا ہے پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس کھائیں تو ڈٹ کر جی سوئیں تو ڈٹ کر اور ہم اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں آپ نے فرمایا تھا کھائیں تو ڈٹ کر اس کے بعد آپ دامت بارکات و ملالیہ فرمایا تھا دولت جمع کریں تو اتنی کہ گن نہ سکیں لباس پہنے تو اتنا امدہ کہ اس پر بھی تھوڑی سی سلوٹ آ جائے تو اتار کر پھیک دیں یہ تھا نا میرا جواب درست ہے لیکن میں دیکھ کر بتایا لیکن یہ آپ کا جواب جو ہے غلط ہو گیا چین آپ سے سوال ہے مرکز و ملالیہ لہور مکی امیرہ سنت دامت بارکات و ملالیہ نے جو ہے شیر پڑھاتا ہے اس میں اگر آپ نے اس کا جواب دے دیا تو آپ کو مزید دو نمبر اور مل جائیں گے میں دوسرا مصرہ پڑھتا ہوں آپ نے پہلا مصرہ بتانا ہے حسین ابن حیدر کی مانند یارو محبت میں سر کو کٹا کر تو دیکھو وقت شروع ہو چکا آپ کا حسین ابن حیدر کی یوں تو محبت کا دعویٰ کرنا ہے آسان یوں تو محبت کا دعویٰ کرنا ہے آسان الفاظ آگے پیچھے ہو رہے ہیں اس طرح آپ سے جو ہے یوں تو ہے دعویٰ محبت کا کرنا ہے یوں تو دعویٰ ہے محبت کا کرنا ہے یوں سے تو شروع نہیں ہو رہا ہے یوں یہ شیر یوں نہیں ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں اور آپ کا ٹائم جو ہے ختم ہو گیا محبت کا دعویٰ تو آسان ہے کرنا حسین ابن حیدر کی مانند یارو محبت میں سر کو کٹا کر تو دیکھو امیر علیہ السنہ دامت برکاتہ ملالیہ نے فرمایا اسی فیصد بیماریاں کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں بتائیے کن کن بیماریوں کی نشاندہ ہی فرمائی مٹاپے کی لکوے کی بلک پریشر کی فالج کی شگر کی اور ہاتھ چک سبحان اللہ تو اس مرحلے کے اختتام پر دیکھتے ہیں کہ کیا اسکور رہا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مدنی گلدستے میں آپ نے مرکز الولیہ لاہور مکی تین نمبر حاصل کرے اور مرکز الولیہ لاہور مدنی آپ نے دو نمبر حاصل کرے اس طرح مجموعی اسکور جو ہوا ہے مرکز الولیہ لاہور مکی کا گیارہ اور مرکز الولیہ لاہور مدنی کا دس اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اگلا مرحلہ شروع کرتے ہیں اور یہ ہے یہ شخصیت کون ہے آپ دونوں سے ایک ایک شخصیت مجھے جائے گی اور چار اشارے دیے جائیں گے اگر پہلے اشارے میں آپ نے شخصیت کو پہچان لیا تو آپ کو ملیں گے پانچ نمبر کتنے نمبر پانچ نمبر اگر دوسرے اشارے میں شخصیت کو پہچانا تو آپ کو ملیں گے چار نمبر اور اگر تیسرے اشارے میں شخصیت کو پہچانا تو آپ کو ملیں گے تین نمبر اور اگر چہتے اشارے میں آپ نے شخصیت کو پہچانا تو آپ کو ملیں گے نہیں صرف ایک نمبر ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا کیا بات ہے دیکھو علم دین کی کیا بات ہے دیکھو علم دین کی آؤ سکھیں سکھائے ہم سب ہی کو بتائے کیا بات ہے دیکھو اس مرحلے کے اختتام پر دیکھتے ہیں کل سکور کیا رہا مرکز الولیہ لاہور مکی آپ کے چودہ نمبر ہے مرکز الولیہ لاہور مدنی آپ کے تیرہ نمبر ہیں ابھی دو مرحلے اور باقی ہیں دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کہاں جا کر ٹھیرتا ہے اب آپ کو سکرینگ کے اوپر جو ہے نو نمبر دکھائے جائیں گے کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کیجئے گا جب آپ کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کریں گے تو اس نمبر کے پیچھے ایک سوال ہوگا اب مجھے نہیں پتا کہ آپ سے کیا سوال کیا جائے گا تو آپ کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کریں اور اگر آپ نے جواب درست دے دیا تو آپ کو دو نمبر دیے جائیں گے اور اس مرحلے کا نام ہے سفرے مگر اکیلے آپ لوگوں سے ہر ٹیم سے تین سوالات کیے جائیں گے جو کہ ہر مدنی منعے کا ایک سوال ہوگا اگر آپ نے سوال کا جواب درست دیا تو آپ کو دو نمبر دیے جائیں گے اور اس کا طریقہ یہ ہوگا سکرین کے اوپر آپ کو جو ہے نو نمبر دکھائے جائیں گے کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کیجئے گا اس کے پیچھے ہوگا ایک سوال اب دیکھیں آپ کے لئے کیا سوال کیا جاتا ہے تو مرکز الولیہ لاہر مکی جی پہلے آپ شروع کریں کسی بھی نمبر کا انتخاب کریں ایک سے لے کر نو تک اس میں آپ مشورہ نہیں کر سکتے نہ کسی کو اشارے سے بتا سکتے ہیں اگر آپ نے مشورہ کیا یا اشارے سے بتانے کوشش کری تو اچھی بات نہیں ہوگی نمبر کاٹ لیا جائے گا اچھی بات یہ نہیں ہوگی جی آپ بتائیے کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کریں آئیے بڑھتے ہیں اسپورٹ بوٹ کی جانے ہیں سفر مگر اکیلے مرکز الولیہ لاہر مکی نے چار نمبر حاصل کرے اور مرکز الولیہ لاہر مدنی نے چھے نمبر حاصل کرے اور اس طرح مرکز الولیہ لاہر مکی کا جو مجموعی سکور ہے وہ ہے اٹھارہ اور مرکز الولیہ لاہر مدنی کا جو سکور ہے وہ ہے انیس اب پھر ایک نمبر کا فرق ہے اس محلے میں انشاءاللہ زوجل پتا چل جائے گا کہ کس کو مل رہا ہے مدنی تحفہ اور کون آ رہا ہے باب المدینہ کنانچی اس مرحلے کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے جوش بھی چاہیے مگر ہوش بھی چاہیے مرکز الولیہ لاہر مکی نے ابھی سے بذر پہ جو ہے اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے کہ جیسی سوال کیا جائے گا ہم دبا دیں گے لیکن اس بات کا خیال رکھئے گا کہ جواب آتا ہو تو جب ہی بذر دبائیے گا اگر آپ نے درمیان میں ہی بذر دبا دیا اور آپ کو جواب نہیں آتا تو آپ سوال بھی آپ بتائیں گے اور جواب بھی آپ نے دینا پڑے گا میں سوال کو وہیں پر ہی رکھ دوں گا تو جوش کے ساتھ مگر ہوش سے پورا سوال سننا ہے پھر اس کے بعد آپ نے بذر دبانا ہے چیک کر لیں بذر چیک کروائیں ٹھیک ہے اگر کوئی ایسا مدنی منا ہے جو فوراں دبا دے گا تو وہ بذر پہ ہاتھ رکھے جی دونوں آپ لوگ تیار ہیں سوال سنیئے واہ کیا بات ہے داتا کی کتنے حروف ہیں جی مرکز الولیہ لاہور مدنی واہ کیا بات ہے داتا کی اگر جواب غلط ہوا تو دو نمبر کٹ لیے جائیں گے مائنس کر لیے جائیں گے یارہ حروف آپ نے کہا گیارہ حروف اچھا جا رہے تھے آپ لیکن اس کا نام ہی یہی ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے واہ کیا بات ہے داتا کی اس میں جو ہیں سترہ حروف ہیں تو آپ کے دو نمبر جو ہے مائنس ہو گئے اسی لئے اس مرحلے کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش ہے میں پہلا مصرہ پڑھوں گا آپ نے دوسرا مصرہ بتانا ہے کیا دبے جس پہ ہمایت کہو پنجا تیرا کیا دبے جس پہ ہمایت کہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا جواب درست ہے سبحان اللہ دو نمبر آپ نے حاصل کر لیے آپ آگے نکل گئے لیکن ابھی باقی ہیں سوالات سواری پر سوار ہوتے وقت کی دعا سنا دیں کس نے دبایا جی جی مرکز العلی اللہ اور مکی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمدللہ سبحان اللہ دو نمبر آپ نے اور مزید حاصل کر لیے جوش یہی کہ سکتا ہوں لیکن ہوش بھی میں دوسرا مصرہ پڑھوں گا پہلا مصرہ بتانا ہے اپنا جلوہ دکھا زیاؤدین اپنا جلوہ دکھا زیاؤدین پہلا مصرہ بتائیے دو نمبر پہلے آپ کے مائنس ہو چکے ہیں کیا چکے ہیں سناؤ نہیں آرہا اپنا جلوہ دکھا زیاؤدین وہ ختم ہو رہا ہے آنکھیں پیاسی ہیں دل کو کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہو رہا ہے ٹائم ختم ہو گیا یہ تھا ایک مدس سے آنکھ پیاسی ہے اپنا جلوہ دکھا زیاؤدین جوش کے ساتھ مگر ہوش سے جوش تھا لیکن ہوش کم تھا دو نمبر آپ یہ پھر کٹ گئے ابھی بھی آپ آگے نکل سکتے ہیں ابھی بھی آپ کے پاس جو ہے وقت ہے وہ کونسی نماز ہے جس سے قبل دو ازانے دی جاتی ہیں مرکز اللہ علی اللہ اور مکی جمعہ المبارک کی نماز نماز جمعہ جواب درست ہے سبحان اللہ دو نمبر آپ نے مزید حاصل کر لیے کس شیر میں لفظ اشاق کا استعمال کیا گیا تھا کس شیر میں لفظ اشاق کا استعمال کیا گیا ہے جی نعرہ لگا رہے ہیں اشاق تیرے جی نعرہ لگا رہے ہیں اشاق تیرے آخر کا سمجھ میں نہیں آرہا دوبارہ زور سے بولی اشاق تیرے نعرہ لگا رہے ہیں اشاق تیرے یہ کون سا شیر ہے بھائی مامال جوش تو ہے لیکن خوش پتنی کہاں چلا جاتا ہے نعرہ لگا رہے ہیں اشاق تیرے غوث اعظم ہے شاہ جیلانی پیر لاسانی قطب ربانی ان کے اشاق کا یہ نعرہ ہے یہ بتانا چاہ رہے تھے نا ان کے اشاق کا یہ نعرہ ہے وہاں کیا بات ہے غوث اعظم جی یہ بتانا چاہ رہے تھے نا لیکن پھر بھی صحیح نہیں بتا رہے تھا آپ کے اس طرح دو نمبر اور مائنس ہو گئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی غارِ حرام ہے جوش بیتا ہوش بیتا دو نمبر آپ نے حاصل کر لی ہے سبحان اللہ کوئی بھی ایسا شعر سنائے جو علیف سے شروع ہوتا ہے مکی کوئی بھی ایسا شعر سنائے جو علیف سے شروع ہوتا ہے ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں بدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گڑی کا ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گڑی کا شعریں اترنا شروع ہو گئے ہیں لاہور مدنی آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ کا نام بتائیے جی حضرت خدیجہ تلکبرہ حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب درست ہے دو نمبر آپ نے حاصل کر لیے کس شعر میں لفظ آردو استعمال کیا گیا ہے نہیں آرہا چلیں ایک اور آسان کر دیتا ہوں کس میں جو ہے وہ داتا صاحب کی منقبت کا شعر ہے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی کی منقبت کا شعر ہے جاتے آتے بھی دو نمبر لگ رہا ہے مائنس سروا کے جائیں گے نہیں آرہا ٹائم بھی آپ کا ختم ہو چکا ہے آرزو ہے موت آئے گمبد خدرہ تلے ہاتھ اٹھا کر کیجئے حق سے دعا داتا پیا تو مدنین چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورٹ کی جانے مرکز العلیہ لاہور مکی نے چھبیس نمبر حاصل کریں سبحان اللہ اور مرکز العلیہ لاہور مدنی نے انیس نمبر حاصل کیے کافی فرق تھا تو اس طرح ہمارا یہ پورا سیگمنٹ انشاءاللہ عزوجل باب المدینہ آ رہے ہیں مرکز العلیہ لاہور مکی کے طلابہ اور مرکز العلیہ لاہور مدنی کے طلابہ کو انشاءاللہ عزوجل ہم مدنی تفاہ دے کر رخصت کریں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد جی مدنی تفاہ لے کر آ جائیے فرق صاحب دائر ہے جس کو دعوت دی جاتی ہے باب المدینہ آنے کی ان کے چہروں پر جو مسکرات ہوتی ہے اور جو رہ جاتے ہیں بچارے آگے نہیں آ پاتے تو وہاں رونا دھونا سا کچھ مج جاتا ہے دل چھوٹا نہ کریں یہ ہے سیزن تھیری انشاءاللہ عزوجل سیزن فور بھی آئے گا نیند آ جائی گی آج نیند آ جائی گی آپ دل چھوٹا نہیں کریں ٹھیک ہے یہ نہیں بھئی دیکھیں یہ بھی سعادت کی بات ہے کہ بہت ساری ٹیمیں آئی تھی کتنے سارے طلبہ آئے تھے لیکن آپ خوش نصیب ہیں آپ یہاں تک پہنچ گئے کتنے سارے ایسے تھے کہ وہ یہاں تک بھی نہیں پہنچ سکے ہشکیاں لے لے کے رو رہے ہیں کیا کریں یہ لیں آپ کو مدہ نہیں کرو با یہ آپ لے لیں اب انشاءاللہ عزوجل چوتھے سیگمنٹ چوتھے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں اب وہ طلبہ جن کا انتخاب ہوا تھا تیسری آڈیشن سے وہ بھی آ جائیں آج ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اپنے سلسلے ذہنی ازمائش سیزن تھری کے آڈیشن میں مرکز الولیہ لاہور آنا ہوا یہاں پر بھی آڈیشن کا سلسلہ ہوا پہلا سیگمنٹ دوسرا سیگمنٹ تیسا سیگمنٹ اور پھر یہاں پر جو ایک دو ٹیمیں آئیں مرکز الولیہ لاہور مکی اور مرکز الولیہ لاہور مدنی دونوں ٹیموں کے درمیان مدنی مقابلہ ہوا اور انتخاب ہوا مرکز الولیہ لاہور مکی کا اور اب باری ہے مرکز الولیہ لاہور بغدادی کی اور مرکز الولیہ لاہور اجمیری کی اب ان دونوں ٹیموں کے درمیان مدنی مقابلہ ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم آج ہم سے رخصت ہو جائے گی اور کون سی ٹیم جو ہے باب المدینہ آنے کی سعادت حاصل کرے گی یہ بتائے گی آپ لوگ کی تیاری کیسی ہے اچھی ہے چلیں باری باری اپنا تعریف کش کریں محمد نعیم رضا محمد عاشر مجید عاشر عبید رضا اتاری عبید رضا اتاری محمد علی اتاری محمد عقیل اتاری محمد عبدالباسط اتاری عواز تیزہ آپ جی ٹھیک ہے تو پورے سلسلے میں مقابلہ جو جوش و خروش کے ساتھ ہونا چاہیے اس میں جو ہم مرحلے شامل کریں گے اس کے نام جانے پہ چانے ہیں پہلا مرحلہ ہوگا جواب دیجئے سوال کا دوسرا مدنی گلدستہ تیسرا یہ شخصیت کون ہے چوتہ سفر ہے مگر اکیلے پانچوان جوش کے ساتھ مگر خوش سے تو آئیے پہلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا دونوں ٹیمے سے جو ہے دددست سوالات کیے جائیں گے اور ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا اور آپ کے پاس وقت ہوگا پچیس سیکنڈ کا تو پہلے سوال کرتے ہیں مرکز العلیہ لاہور بغدادی سے آئیے بڑھتے ہیں اسکورپورٹ کی جانب صلو علی الحبیب اس مرحلے کے اختیام پر کیا اسکورٹ آن مرکز العلیہ لاہور بغدادی آپ نے دس نمبر حاصل کرے اور مرکز العلیہ لاہور عجمیری آپ نے آٹھ نمبر حاصل کرے دو نمبر پیچھے آن چلیں اب انشاءاللہ ازا و جلہم اپنے دوسرے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے مدنی گلدستہ اس میں آپ کو امیر علیہ السنت دامت برکاتم العلیہ کا ایک مدنی گلدستہ دکھائے جائے گا غور سے دیکھئے گا گلدستے کے اختیام پر ہر ٹیم سے دو دو سوالات کیا جائیں گے پہلے سوال کے درست جواب پر آپ کو تین نمبر ملیں گے اور دوسرے سوال کے درست جواب پر آپ کو دو نمبر ملیں گے ٹوٹل یہ مدنی گلدستہ جو ہے پانچ نمبر کا ہوگا ٹھیک ہے چلیں آئیے مرشد کی زیارت کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دھڑا دھڑ موت آ رہی ہے کہ ہمارے ملک والوں کو جلدی جلدی توبہ کرنی چاہیے باب المدینہ والوں کو اس سے جلدی توبہ کرنی چاہیے یوں بھی دیکھا جائے ان کی موت تو بہت سستی ہے موبائل فون کے لیے آ جاتی ہے موت گولی مار دیتا ڈاکو دکان لٹنے آ جاتے ہیں مار دیتے ہیں گھر لٹنے آتے ہیں مار دیتے ہیں پیسے لٹنے آتے ہیں مار دیتے ہیں تاوان لینے آتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں مار کے پھینک دیتے ہیں ہمارے ہمیں تو بہت موت جو بہت ہی مطلب بینے کے عام ہو گئی ہے یہ مرنے والے اکثر ہوتے بھی جوان ہیں کہ کوئی بولے بھلاپے میں توبہ کر لوں گا تو میں یہی کہتا ہوں کہ اپنے معاشرے میں نظر تو ڈالو بھوڑے ہیں کتنے آپ کے گھر میں جوان کتنے بھڑے کتنے خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا پتہ چل جائے گا یہاں اتنے سارے بیٹے ہیں بھوڑے کتنے بھوڑے تو معاشرے وہ بہت کم ہیں ہر طرح موت کے گولے دندناتے پھر رہے ہیں تو کوئی بچ بچا کے نکل کر بھوڑا پے گی دیلیت پر قدم رکھ دیا تو رکھ دیا پھر بھی موت ہے السلام علیکم شیخ طریقہ تمیر احل سنن دعامت برکاتہ ملالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ روزانہ توبہ کرتا ہوں مگر قائم نہیں جائے پاتا کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرما دیں کہ توبہ پر استقامت مل جائے توبہ پر استقامت پانے کے لئے مدنی کافلہ بہترین علاج مدنی کافلہ عاشقان رسول کی صحبت بہترین تریاق اور علاج ہے اس کے علاوہ یہ کہ سکی توبہ کر کے یہ عہد کرے کہ ہندہ گناہ نہیں کروں گا اور دل میں یہ ہو کہ میں گناہ نہیں کروں گا ورنہ تو توبہ ہی پوری نہیں ہوئی جیسے کہ اب کوئی بے نمازی ہو توبہ کرے کہ یا اللہ میں نماز پڑھتا رہوں گا ذہن میں یہ ہو کہ فجر میں تو نہیں اٹھوں گا اب یہ کہ کہ ہاں اس کی توبہ ہوئی پھر یہ یا یہ ذہن میں ہو کہ میں پچھلی نمازیں تو اب گئیں اور آئندہ بس معاف کر دیں نماز تو یہ بھی توبہ صحیح نہیں کہ وہ توبہ پوری جب ہی ہوگی جب یہ قضاء کی بھی نیت ہو کہ یہ نمازیں قضاء بھی کروں گا قضاء عمری اسی طرح یہ کہ کوئی شیع اڑے اور وہ توبہ کرے کہ یا اللہ میں داڑی منڈاتا رہتا ہوں مجھے معاف کر دیں وہ ذہن میں یہ کہ کل پھر شیع تو بنانی ہے تو یہ بھی توبہ نہیں ہے توبہ اسی صورت میں کہ اس گناہ سے دل میں بیزار ہو اس کا تذکرہ کرے اور دل میں پکتا غید ہو کہ اب یہ گناہ میں نہیں کروں گا جب بھی یہ توبہ ہے رہاں تلافی ہے تو تلافی بھی کریں تلافی ہوئی جیسے کہ نماز قضاء ہوئی ہے تو جو تاخیر ہوئی اس کی توبہ کر لیں اور اس کو پڑھ بھی لیں دوبارہ قضاء پڑھ لیں اس طرح کسی کے پیسے کھا لیے تھے تو اب توبہ کافی نہیں ہے اس کی توبہ اسی وقت ہوئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کرے جتنے کھائے اس کو دے بھی دے اور اس کو راضی بھی کرے گی اس کو عذیت بھی پہنچیے آپ کے پیسے کھا لینے سے اس کو جب پتا ہے آپ نے دھمکیاں دی گالیاں دی جو بھی کیا یہ سب سے توبہ بھی کرے اور اس سے معافی بھی مانگے اس کو چکائے بھی آئندہ ایسا نہیں کرے گا یہ بھی پکا ذہن بنا لیں اہد کر لیں تب جا کے یہ توبہ پکی ہوگی تام توبہ تام بولتے ہیں توبہ تام پکی توبہ کریں انشاءاللہ خیر کہ گناہوں کی ہلاکت خیزیوں پر نظر رکھیں تو جو گناہ کرتے ہیں جن کی عادت تھی ان کے عذابات پڑھیں کتابوں میں بیانہ سنیں پی سی ڈی سنیں تو گناہوں سے در لگتا رہے گا سبحان اللہ مرشدی اتار پر نورتی پسات ہو اور سے دیکھا بھاپا جانی نے توبہ پر استقامت پانے کے لیے کیا علاج تجویز فرمایا مدنی کافلہ آپ کیا کہنے والے تھے وہ تو جواب ہم نے مان لیا آپ بھی یہ کہہ رہے تھے اور آپ مدنی کافلہ مدنی کافلہ امیر علیہ السنت دامت برکاتہ ملالیہ فرمایا توبہ پر استقامت پانے کے لیے مدنی کافلہ بہترین علاج ہے اور آپ نے بہترین جواب دیا درست ہے سبحان اللہ تین نمبر آپ نے حاصل کر لیے آپ نے بھی غور سے دیکھا مدنی گلدستہ اب کتنی غور سے دیکھا بتائیے توبہ تام کسے کہتے ہیں پکی توبہ کو پکی بات ہے اچھی طرح دیکھا آپ نے بھی جواب درست ہے سبحان اللہ تین نمبر آپ نے بھی حاصل کر لیے بغدادی گلدستے کا نمبر بتائیے اس مدنی گلدستے کا نمبر کیا تھا ٹائم شروع ہو گیا ہے آسان سوال تھا سکسٹی تھری سکسٹی تھری سکسٹی تھری دو نمبر ملنے والے ہیں آپ کو اور آپ نے کہا دیا سکسٹی تھری اور سے نہیں دیکھا باتوں میں اتنی مہب ہو گئے اس مدنی گلدستے کا نمبر جو تھا سیونٹی سکس چھہتر دو نمبر آپ حاصل نہیں کر سکے افسوس چلیں اجمیری اگر آپ نے دو نمبر حاصل کر لیے تو مقابلہ ہو جائے گا برابر آسان سوال ہے میں نے جیسے بتایا تھا نا بس اوقات جو ہے مشکل سوال آ جاتا ہے آسان نہیں آ پاتا اور یہی ہوا بہت آسان سوال ہے امیرہ علیہ السنت دامت برکاتم العالیہ کے دائیں اور بائیں کتنے اسلامی بھائی تھے مدنی مذاکر کے دران امیرہ علیہ السنت کے دائیں اور بائیں کتنے اسلامی بھائی تھے جی دو دو چار ہو گئے تو دو دائیں جانب اور دو بائیں جانب دو دائیں جانب دو بائیں جانب سیکھ بتا رہے ہیں مقابلہ ہوگی ہے برابر جواب درست ہے سبحان اللہ سلو علی الحبیب سل اللہ تعالی علی محمد جی تیسرا مرحلہ ہمارا ہے یہ شخصیت کون ہے اس میں آپ کو چار اشارے دیا جائیں گے اگر پہلے اشارے میں آپ نے شخصیت کو جان لیا تو آپ کو جو ہے پانچ نمبر ملیں گے اگر دوسرے اشارے میں آپ نے شخصیت کو پہچانا تو آپ کو چار نمبر دیے جائیں گے اگر تیسرے اشارے میں آپ نے شخصیت کو پہچانا تو آپ کو تین نمبر دیے جائیں گے اور اگر چہتے اشارے میں شخصیت کو پہچانا تو آپ کو صرف ایک نمبر دیا جائے گا تو آئیے چلتے ہیں سکور بوٹ کی جانب دیکھیں کیا سکور ہوگا ہے اس مرحلے کے اختتام پر مرکز الاولیاء لاہور بغدادی نے چار نمبر حاصل کریں اور مرکز الاولیاء لاہور اجمیری نے ایک بھی نمبر حاصل نہیں کرا اس طرح جو ٹوٹل اسکور ہوا ہے وہ مرکز الاولیاء لاہور بغدادی کا سترہ اور مرکز الاولیاء لاہور اجمیری کا تیرہ ابھی آگے اور مرحلے ہیں تھوڑا سا فرق ہے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اس مرحلے میں آپ آگے بڑھ جائیں اور یہ پیچھے رہے ہیں لیکن یہ سب بھی ممکن ہے کہ آپ ہی آگے رہیں یہ تو وقت بتائے گا اب ہم اس مرحلے کے جانب بڑھ رہے ہیں جو کہ آپ تمام مدنی منوں سے ایک ایک سوال کیا جائے گا اور آپ کو اس سوال کے درست جواب پر دو نمبر دیے جائیں گے اور اس مرحلے کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے اس میں آپ مشورہ نہیں کر سکتے آپ اس میں کوئی بات بھی نہیں کر سکتے نہ اشارے سے بتا سکتے ہیں اسکرین پر آپ کو ایک سے لے کر نو تک کے نمبر دکھائے جا رہے ہیں کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کریں اس نمبر کے بیچے ایک سوال ہوگا اب دیکھیں کہ کیا سوال ہوتا ہے جی مرکز العلیہ لاہور بغدادی کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کریں سب سے پہلے آپ تو آئیے دیکھتے ہیں کس مرحلے کے اختیام پر اسکور کیا رہا مرکز العلیہ لاہور بغدادی نے چھار نمبر حاصل کرے اور مرکز العلیہ لاہور اجمیری نے چھے نمبر حاصل کرے اس طرح ٹوٹل اسکور مرکز العلیہ لاہور بغدادی کا اکیس ہوا اور مرکز العلیہ لاہور اجمیری کا انیس ہوا بھئی مقابلہ ہو رہا ہے اور آپ کچھ نمبر سے آگے ہیں جوش کے ساتھ مگر ہوش اپنا بذر چیک کروائیے پہلے بذر چیک کروائیے بجھائے نا دونوں کے بذر بجھ رہے ہیں جوش کے ساتھ مگر ہوش اس کا طریقے کار آپ کو پتا ہوگا ایک مردہ پھر ارز کر دیتا ہوں کہ میں سوال پڑھوں گا اگر جس ٹیم کو اس کا جواب آتا ہو تو بذر بجھا دے اگر آپ نے سوال کا جواب درست دیا تو آپ کو دو نمبر ملیں گے اور اگر آپ نے جواب درست نہیں دیا تو دو نمبر آپ کے کٹ لیے جائیں گے مائنس ہو جائے گا تو جوش بھی ہو اور ہوش بھی ہو اور اگر آپ نے سوال پورا نہیں سنا اور بذر بجھا دیا تو آپ کو سوال بھی کمپلیٹ کرنا اور جواب بھی دینا ہے اور اگر آپ وہ جواب نہیں دے سکے جو ہم نے پوچھا ہے سوال کا جواب تو پھر آپ سے دو نمبر پھر بھی مائنس کر لیے جائیں گے تو پھل جو ہے حاضر دماغ رہیے گا پہلا مصرہ میں پڑھوں گا دوسرا مصرہ آپ نے بتانا ہے قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا سبحان اللہ دو نمبر آپ نے حاصل کر لیے مقابلہ جو ہے برابر ہو گیا ہے ایک نیا رخ آ گیا ہے نیا رخ ٹھیک ہے جلدی سے بتانا ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے ٹھیک ہے مدنی مدینے والے کتنے حروف ہیں مدنی مدینے والے کتنے حروف ہیں دوسرا سوال مدنی مدینے والے جی مائک میں بتائیے گیارہ حروف گیارہ حروف گنے آپ نے بتائیں کیسے گنے بتائیے ایک ایک کر کر گنے ایک ایک کر کے کیسے ایک ایک کر کے ذرا بتائیے میم ڈال دو تین چار میم دال پانچ چھے سات آٹ آگے یا آٹ ہو گئے ہیں وو علف لام یہ کتنے ہوئے تین تو یہ ہو گئے آٹھ نو دس یارہ اس میں جو ٹوٹل جو حروف ہیں آپ نے کتنے مدائے تھے گیارہ اس میں ٹوٹل جو حروف ہیں وہ ہیں تیرہ مدنی مدینے والے میں حروف جو ہیں وہ ہیں تیرہ تو اس طرح آپ کے دو نمبر مائنس کر لئے گئے شیر مکمل کیجئے گا پہلا مصرہ بتانا ہے سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا سبحان اللہ پہلے دو نمبر مائنس ہوئے پھر دو نمبر آپ نے حاصل کر لئے بتائیے کسی مسلمان کو مسکراتا دیکھتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے بذر پہ باتتی بذر پہ باتتی کس نے بذر بجایا اجمیری ادھاک اللہ حسینک جواب درست ہے دو نمبر اور آپ نے حاصل کر لئے اس لئے میں کہہ رہا ہوں آپ کو اگر آتا ہے جواب تو آپ ان کو بتائیں اس ساتھ شیر سنائیے جو حرف پے سے شروع ہوتا ہو پے جی پے آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے حرف پے سے کون سا شیر شروع ہوتا ہے پندرہ سیکنڈ باقی ہیں حرف پے سے کون سا شیر شروع ہوتا ہے دو نمبر حاصل نہیں کرے تو دو نمبر چلے جائیں گے آپ کے دو نمبر جو ہے مائنس کر لئے گئے اور اس کے سوال آپ بھی اس کا شیر سنیں پون سو سال تک مدینے میں پون سو سال تک مدینے میں تم نے باٹی زیا زیاہ دیم آسان تھا چلیں دوسرا سنیں پانی پینے کی چھ سنتیں بتا دیں جی پانی پینے سے پہلے بسم اللہ رحمہ روحی پانی دیس کر پینا چاہیے پانی پیگر آخر میں آپ کا چہرہ جو ہے بہت ایک کلر آرہا ہے ایک کلر جا رہا ہے جواب تو درست ہے لیکن دیکھیں اب کیا ہوتا ہے اسی کا نام ہے ذہنی ازمائش جواب درست ہے دو نمبر آپ نے حاصل کر لی ہے وہ کون سا شیر ہے جس میں لفظ دن اور رات ایک ساتھ آتے ہیں وہ کون سا شیر ہے جس میں لفظ دن اور رات جی بھر بھر کے جولیاں لے جاتے ہیں منگتے رات دن میری امید کا گلچن ہو ہراداتا پیا الفاظ آگے پیچھے کریں آپ نے جی جولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں منگتے دن رات دن میری امید کا ہو گلچن ہراداتا پیا اور تھوڑا سا ہی کریں سوئے ایک مسٹرے کے جولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں دن رات ایک لفظ چھوڑ رہے ہیں آپ اگر درست جواب آئے گا تو ہی شیر جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں منگتے رات دن منگتے رات دن میری امید کا بھی گلچن میری امید کا گلچن ہوگا راداتا دو الفاظ چھوڑ دیئے جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں منگتے رات دن ہو میری امید کا گلچن ہراداتا پیا ہو میری امید کا اس طرح آپ نمبر حاصل نہیں کر سکے آپ کو ایک نمبر دے دیں ٹھیک ہے غصفاق رحمت اللہ تعالیٰ نے کتنے سال بات ڈوبی ہوئی کشتی کو نکالا تھا گیارہ سال آپ نے کہا گیارہ سال بعد غصفاق رحمت اللہ تعالیٰ نے ڈوبی ہوئی کشتی کو نکالا اور اس کا جواب ہے بارہ سال نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئے کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غصے آزم آخری سوال جوش کے ساتھ مگر ہوش سے ہو سکتا ہے کہ دونوں کا سکور برابر ہو گیا ہو سکتا ہے کہ آگے ہو ایک پیچھے ہو کچھ نہیں پتا اللہ عزواجل نے جنات اور فرشتوں کو کس چیز سے پیدا فرمایا فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے یہ جواب درست ہے سبحان اللہ آئیے اب دیکھتے ہیں اسکور بورڈ اس مرحلے کے اختتام پر کیا اسکور رہا ہے تو فائنل اسکور ہمارے سامنے ہے کہ مرکز الاولیہ لاہور بغدادی نے اکیس نمبر حاصل کرے اور مرکز الاولیہ لاہور اجمیری نے چھبیس نمبر حاصل کرے اس طرح باب المدینہ کرانچی آ رہے ہیں مرکز الاولیہ لاہور اجمیری والے ہیں اور جو آج ہم سے رخصت ہو جائیں گے وہ ہیں مرکز الاولیہ لاہور بغداد یہ ہے سلسلہ ذہنی ازمائش جو کہ مدین منوں کی ذہنی صلاحیت کو اجاگر کیا جاتا ہے لیکن کچھ ایسے بھی مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ جو ٹیم ہم سے رخصت ہو جاتی ہے اس کو رونا آتا ہے اور یہاں پر بھی دے سکتے ہیں کہ رونے بھونے کا جیس سمہ بن چکا ہے چلیں کوئی بات نہیں ہار جیت ایک حصہ ہے زندگی کا اور یہاں پر آپ آئے تھے تو آپ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ ہو سکتا ہم آگے چلے ہیں ہو سکتا ہم پیچھے چلے ہیں شروع میں آپ لوگوں نے مقابلہ بہت اچھا کر رہا تھا آپ تو نظریں بھی نہیں ملا رہے ہیں ارے بھائی آشیر کوئی بات نہیں لائمدینی توفہ تو لے ان کا آشیر توفہ لے لے چیلے ہاتھ سے لے چیلے ہاتھ سے لے یہ آپ کو یاد دلائی کی کہ آپ نے یہ آپ کو یاد دلائی کی کہ آپ نے جو ہے حصہ لیا تھا آوڈیشن فور میں آئیں گے آوڈیشن فور میں حصہ لیں گے آہ سیزن فور میں دینی ازمائش سیزن فور میں حصہ لیں گے انشاءاللہ تمہیں دل چھوٹا نہیں کریں مجھے یاد ہے کہ جب ہم آوڈیشن لے رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا اگر آپ آگے نہیں جا سکے تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا یاد ہے آپ کو کیا کہا تھا بتائیے کیا کہا تھا ناظرین کو بتائیے انہوں نے بہت ایک پیاری بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا اگر آپ باب المدینہ نہیں آسکے تو کیسا لگے گا آپ کو تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا کیا جملہ کہا تھا آواز ہی نہیں نکل رہی کیا کہا تھا آپ نے جی مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا مچھے چی نیتے سے واپسی لوڑی آئیں گے مچھے چی نیتے کریں چلیں بھائیے بہت آنسل کریں آپ بھی درہ خاموش ہیں لائری باتیں جو محنت کرتا ہے اس کو افسوس تو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کتاب آپ کو یاد دلائی گی کہ آپ ذہنی ازمائش سیزن تیری میں آپ نے حصہ لیا تھا ٹھیک ہے بھائی کہ آپ لوگوں مبارکو ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ جو آپ لوگوں کو مدنی تحفہ نہیں ملنا باب المدینہ آئیے یہ آپ لوگوں کا مدنی تحفہ ہے ٹھیک ہے نا آئیں گے نا انشاءاللہ تو مدینہ کہ انشاءاللہ ہماری ٹیم مرکز الاولیہ لہور اجمیری باب المدینہ آنے کی سعادت حاصل کرے گی اور مرکز الاولیہ لہور مکی انشاءاللہ باب المدینہ آنے کی سعادت حاصل کرے گی اب انشاءاللہ ہمارا دوسرے شہر جانا ہوگا اب باری ہے سردار آباد فیصلہ بات کی انشاءاللہ یہ سلسلہ کرنے کے بعد ہماری ٹیم سردار آباد سردار آباد فیصل آباد کی جانب روان دوان ہو جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا بات ہے دیکھو علم دین کی کیا بات ہے دیکھو علم دین کی آؤ سکھیں سکھائے ہم سب ہی کو بتائیں کیا بات ہے دیکھو علم دین کی کیا بات ہے دیکھو علم دین کی